بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی آدمی بھول کر کھائے پیئے یا بیوی سے صحبت تک بھی کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور روزہ کو بھولا ہوا ہے ایسے کھانے پینے والا گویا کہ اللہ نے اس کو کھلا دیا پلا دیا اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ روزہ کی جو حالتیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کو وہ حالت یاد دہانی کرائے نماز میں اگر کوئی بندہ بھول کر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے نماز فاسد ہوتی ہے لیکن روزہ کیونکہ نماز آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حالت آپ کو یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ آپ نماز میں کڑے کیونکہ نماز میں عام روٹین میں تو آپ بالکل ہاتھ نیچے ہو لیکن نماز میں آپ یوں کر کے پھر جب یوں کڑے ہوتے ہیں یا پھر رکو سجدہ یہ عام روٹین والی آپ کی حالتیں نہیں ہیں اس لئے وہ حالت آپ کو یاد دہانی کر آ رہی ہے جبکہ روزہ والی حالت ایسی ہے وہیے کھا رہے پی رہے سو رہے کاروبار کر رہے معاملات جیسے پہلے چلتے ویسے چل رہے تو یہاں بھول کو معاف کیا گیا ہے دوسری چیزی ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر کوئی آدمی خون ٹیسٹ کراتا ہے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا اگلہ ایک اہم مسئلہ ہے یہ جو دل کے امراض ہے اس میں ایک گولی جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ گولی اندر پیڑ میں نہیں جاتی ہے وہ وہی جذب ہو کر ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں لیکن اگر اس گولی کے کچھ اجزاء بندے کے توق کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر میدے میں چلے جائے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ اگر ادھر ہی ادھر جذب ہو کے وہ توق نہ نگلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کے دوران اگر کوئی بندہ انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا انجیکشن کسی بھی مقصد کے لئے ہو روزہ میں کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جس میں دوائی براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہے مثلا پیٹ میں کسی نے انجیکشن لگا دیا اور وہ بالکل پیٹ کے جو چمڑا ہے اس کو کراس کر کے وہ مہدے میں دوائی ڈال دی یا انجیکشن کوئی ایسی ہو جس کی دوائی سیدھی سیدھی مہدے میں پہنچ رہی ہو یا دماغ میں پہنچ رہی ہے دوائی تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ورنہ تو کسی بھی طرح کے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کی حالت میں تو اگر آپ ڈریپٹ لگاتے ہیں گلوکوز کی اس کی چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ ایسا کرنا بلا عذر درست نہیں ہے اگر کوئی عذر ہے مثلا بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو تب تو ٹھیک ہے لیکن بلا عذر ایسا کرنا درست نہیں ہے روزہ کی حالت میں ڈائی لیسز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ آپ نے جو پورے اپنے گردوں کی دھلائی کر لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ میں اگر مسنوعی آکسیجن کسی آدمی نے لگا لیے اور اس سے سانس لے رہا ہے مثلا وہ وینٹی لیٹر پہ ہے یا جانا وہ آکسیجن لگا دیا جانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ آکسیجن میں سابسطری ہوا ہوتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی دوائی نہیں ہوتی کہ جو اندر پیٹ میں چلی جائے اسی طرح بعض جو ہومیپیتک دوائے ہوتی ہیں ان کو صرف سونگا جاتا ہے وہ کائی نہیں جاتی ہے سونگنے کے بعد ان کا کوئی جز بدن کے اندر جاتا بھی نہیں ہے منتقل بھی نہیں ہوتا لہذا ایسی دوائی دواؤں کے سونگنے سے بھی یا اگر کوئی دوائی آپ خارجی طور پر کہیں بھی استعمال کر رہے ہیں مثلا موں میں لگا دیئے ناگ میں لگا دیئے کان میں لگا دیئے سر میں لگا دیئے کہیں بھی دوائی لگا دیئے کوئی کریم لگا دی اس سے بھی روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح اگر میدے وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے حلق سے یا ناگ کے ذریعے سے کوئی دوربین والی نلکی ڈالی گئی ہو اور ٹیسٹ کریا جا رہا ہو جس میں کوئی دوائی یا چکناہٹ شامل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اس میں کوئی دوائی ہے یا چکناہٹ ہے مثلا اس کو اتارنے کے لیے اس کو نرم کرنے کے لیے سامنے کوئی کریم وغیرہ لگا دی یا کوئی اور چیز لگا دی یا اس میں کوئی دوائی مکس کر دی تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اب وہ اثر اس کا کدھر چلا گیا مہیدے میں چلا گیا اسی طرح حلق میں اگر کسی نے مو کولا ہے مکی چلی گئی ہے اس میں یا مچھر چلا گیا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا خود بخود قائے آئی ہے الٹی آئی ہے توڑی آئی ہے یا زیادہ آئی ہے لیکن خود آئی ہے لائی نہیں گئی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کسی آدمی کو توڑی سی قائے آئی آدھی آئی ہے اور پھر حلق میں واپس لوٹ کے چلی گئی یا قصداً اس سے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر مو بھر کے قیع ہوئی تھی اور قصداً لوٹا لیا پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا دانت سے خون نکلتا ہے بعض لوگوں کا اگر مو میں ہی رہا اور ٹوک دیا پیٹ میں نہیں گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا یہ جینا ساری چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ٹوٹتا